امید کرتی ہوں آپ نے بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بلکل ٹھیک ہوں تو آج ہم اپنوں کے ساتھ گلاب جامن کی ریسپی شیئر کریں گے تو یہ ساری ہم نے چیزیں لے لیے ہیں یہ جو ہے ہم نے یہ گھی لیے اور یہ ایک ادھا دنڈا لیے اور یہ لائچی پاورڈر ہے اور یہ دو چمچ گھی لیے اس کو ہم نے تھوڑا سا ہلکا دفریز کر لیے اور یہ ایک کپ جو ہے ہم نے خوش دودھ لیے یہ والا ایک کپ ہے یہ دیکھیں اس کو میجر کر لیے اور یہی والا ایک کپ ہم نے یہی والے دو کپ ہم نے یہ لیے چینی کے اور یہ میدر لیے ایک کپ اور یہ دو چھٹکی ہم نے ویکنگ پاورڈر لیے تو چلے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم یہ ڈالیں گے گھی جو دو ٹیبل سپون لیے اس کو فریز کر لیا تھا ہم نے ہلکا سا یہ دو کپ ہم نے خوش دودھ لیے ہاں سواری ایک کپ لیا یہ اور یہ ہاف انڈر ڈالے دیکھیں اور یہ ایک چھٹکی بیکنگ پاورڈر لیے اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ تین سے چار چمچ پانی لیا ہے بس تھوڑا سا ہی پانی جائے گا اس میں مکس کرنے کے ساتھ ساتھ ہم پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے یہ دیکھیں مکسٹر بن رہا ہے اب اس میں ہم یہ میدائیٹ کریں گے اور پھر اسے مکس کریں گے ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے اب اس کو پندرہ منٹ کے لئے پیزن میں رکھ دیں گے پھر پندرہ منٹ بعد آپ سے ملتے ہیں اب ہم نے یہ دو کپ کینی لیا ہے یہ والا کپ ہم نے لیا ہے اور یہی والا ایک کپ ہم پانی کا ایڈ کریں گے یہ شیرہ بنائیں گے اس کپ ہم یہ پانی ایڈ کرنے سے شیرہ پتلا بن جاتے ہیں یہ لئے کیا ہم فلیم کو اون کر لیں گے اب ہم کپ کرنے کے لئے اب اسے چولے پر کھیں گے پندرہ 10 مکس کرنے کے لئے یہ دیکھا کہ ہمارا مکسٹر بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کی باول بنا لیں گے یہ دیکھیں اور وہاں پہ ہمارا گی کرم کرم تو جب یہ ساری باول بنتی ہے تو پھر ہم آپ سے ملتے ہیں ایسے بنائی آئیے دیکھیں اوائل بلکل اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دیکھیں اچھی طرح گرم ہو چکا ہے آنچ بلکل کم رکھنی ہے تاکہ یہ جلے جب یہ لائٹ پراؤن کلر لے لیں گے پھر ہم نکالیں گے ہاں وہ آنچ تیز ہوتے ہیں تو اندر سے کچھ رہ جاتے ہیں اور اوپر سے پک جاتے ہیں پھر اچھا ہی لکھتے ہیں دیکھیں گائز اب یہ لائٹ لائٹ براؤن کلر ہونا شروع گیا ہے تو فلیم کو ہم کمی رکھیں گے تاکہ اچھی طرح پکیں دیکھیں دیکھیں کتنا پیارا کلزار ہے تو یہ جب بن جاتے تو پھر ہم انہیں شیرے میں ڈال دیں گے ہلکے ہاتھ سے ہم اسے آگے پیچھے کریں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہ ہلکے ہلکے ہاتھ سے کرتا ہے بلکل دیکھیں کتنا پیارا کلزار ہے یہ دیکھیں آپ گھر پہ کتنی آسانی سے کتنی کم چیزوں میں بنا سکتے ہیں اس میں خرچہ بھی کم لگتا ہے اب آپ باری لینے چلے جائے تو اس کی پرائز بہت زیادہ ہوگی آپ لوگ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ریسپ اچھی لگتا ہو آپ بلکل تیار ہو چکے ہیں یہ کتنا پیارا کلر ہے اب ہم اس کو شیرے میں آڈ کریں گے یہ دیکھا آہستہ سے یہ شیرہ ہے یہ دیکھیں دیکھیں گے دیکھیں گے ملاب جامنگے شیرہ ہم نے پتلہ ہی لے رکھنا ہے اس میں تار کی ضرورت نہیں ہے اسے اندر ڈپ کر دینا ہے تاکہ یہ یہ دیکھیں کتنا پیارے ہیں اب اس کو ہم دو گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے پھر آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں گائز اب ہم نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے کتنا پیارا کلر ہے اب ہم اسے گارنش کر لیں گے اب ہم اس کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنے سوکٹ بنے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے سوکٹ بنے یہ دیکھیں گائز ہمیں تشیرہ ہم نے ڈالا نہیں ہے آپ کو مردی چاہدہ آپ ڈال بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا سبسکرائز کریں میری چینل کو اللہ حافظ